اسلام علیکم میں ایم گلدیز آپ تمام حضرات کا تحریک پوائنٹ میں استقبال کرتا ہوں نادین تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں حمدی کشمیر فائلز نام کی اس فلم کے خط و خال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جس نے کشمیری پندیتوں پر ہونے والی ظلم ستم نے ہندوستان کو ایک وسیع پیمانے پر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے جس کا اصل موضوع کشمیری پندیتوں کی نسلکشی پر مبنی ہے جس کو انتہائی مبالغہ آرائی کے ساتھ پیچ کیا گیا ہے ناظرین ایک پریشان کن سوال ہر متفقر ذہن میں گردش کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے تئی نفرت سے لبریز یہ فلم کے سال روان شائع ہونے والی امریکن ریپورٹ جنہوں سائیڈ ووچ کی پیشنگوئی کو سچ ثابت کرنے جا رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں مستقبل قریب میں مسلمانوں کی نسلکشی ہو سکتی ہے اور وزیر آدم موڈی ایک ایسی ہندوی انتہا پسند تنظیم آرائیسس سے تعلق رکھتے ہیں جو نفرت سے بھری نازی طرز کی وہ تنظیم ہے جو ہٹلر کی سرحانہ کرتی ہے نادین دی کشمیری فائلز نامی اس فلم میں ملیٹینسی یعنی عسکریت پسندی کے پھوٹ پڑھنے کے بعد کی صورتحال اور کشمیری پنڈیتوں کی حالت اہزار کی اکاسی کی گئی ہے اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انیس سو نوے کی دہائی کے اوائل میں کشمیری پنڈیتوں کو وادی کشمیر میں اپنے گھروں اور چولے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا ناظرین یہ فلم ویبیک اگنی ہوتری کی ہدایت میں بنائی گئی ہے جس میں انوپم کھیر اور میتھن چکرورتی کے کردار کافی اہمیت کے حامل ہیں اس فلم کو دیکھ کر کوئی بھی بشعور شخص اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ جائے گا کہ اس فلم کے پروڈیوز کرنے کے پسپردہ مقاصد کیا ہیں ناظرین فلم دی کشمیر فائلز کے مطابق جب کشمیری پنڈیتوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو ایک بھی مسلمان ان کشمیری پنڈیتوں کو بچانے نہیں آیا تھا اور علیہد کی پتند تندیم ظلم و بربریت کا خونی کھیل جاری رکھے ہوئے تھیں ناظرین اس فلم کے مناظر کو ڈائریکٹر نے اتنے جذباتی انداز میں پیش کیا ہے کہ جس سے فلم بین اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ یہ فلم صرف جمع کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر گاؤں قریہ اور شہر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اکثریتی طپے کے اندر مزید نفرت انگیزی کے تمام لوازمات خود بخود پیدا کرتی دکھائیت پڑ رہی ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کی ابتداء کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب دہلی کے جوہالال نہروی یونیورسی کا ایک طالب علم کہ نشنا پندیت اداکار درشن کمار اپنے آن جہانی دادا پشکر نات پندیت اداکار انوپم کھیر کی استھیاں لے کر کشمیر جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دادا کے آبائی وطن میں انہیں بہا سکے اس کے دادا نے اسے بتایا تھا کہ اس کے والدین کی ایک حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی لیکن جب وہ کشمیر جاتا ہے اور اپنے لوائقین کے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے تو اسے ان کے ذریعے اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے والدین کی موت کسی حادثے میں نہیں ہوئی تھی بلکہ انہیں کشمیر کے علیت کی پسندوں نے ہی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور اسے وہ تمام واقعات بتائی جاتے ہیں کہ کس طرح سے پندیتوں کے قتل عام کے لیے مسجدوں کے لاؤڈو سپیکروں سے صدائیں بلند کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ کشمیری پندیت کافر ہیں وہ یا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر پندیت مرد علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں اور کس طرح بے شماروں ہندو پندیتوں کو موت کے گھاڑ اتارا گیا تھا جس کے ذریعے انہیں کشمیر میں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا ناظرین اس فلم سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ تشدد کے بناظر جس تواتر سے شامل کیے گئے ہیں اس کے پیچھے ڈاریٹر کی نیت کیا ہے اور ایسے فنکارانہ انداز سے آدھے سچ کو دکھایا گیا ہے کہ جھوٹ اور سچ میں تفریق کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے ناظرین اس فلم کی وساطت سے جہاں کشمیری مسلمانوں کو ظالم ودہشگرد ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے تو وہیں جوالال نہروی یونیورسٹی کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ فلم حقیقت سے کتنی بائید اور افسانے کے کتنے قریب ہے اس کا اندازہ بھارتی ہے فضائیہ کے اسکوڈرن لیڈر شہید روی خنہ کی بیوہ نرمل خنہ کے اس انٹرویو سے لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے عدالت سے روجو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلم حقائق پر مبنی نہیں ہے نرمل خنہ نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ فلم میکر نے ان کے شوہر کے قتل کے مناظر ان کی جادت کے بغیر فلم میں شامل کی ہیں فلم میں دکھائے گئے ان کے شوہر کے مناظر حقیقت کے بالکل منافی ہیں روی خنہ ان چار ائر فورس افسران میں شامل تھے جنہیں پچیس جنوری انیس سو نوے کو گولی مار کر حلا کر دیا تھا ان کے مطابق ان کے شوہر کے گولی ضرور ماری گئی تھی لیکن فلم میں دکھائے گئے وہ مناظر فرضی ہیں جس میں ان کی لاش کی بے حرمتی دکھائی گئی ہے روی خنہ کی بیوہ نرمل خنہ نے ایک اور سین کو غلط طریقے سے پیش کرنے کا الزام آئید کرتے ہوئے ایک سوال قائم کیا ہے کہ جب کرفیو لگا ہوا ہے ہر طرف دہشت گردی اور قتل و غارت گری ہے سڑکوں پر خون پہ رہا ہے تو ایسے نف گفتہ بے حالات میں بچے اپنی پیٹ پر بیگ لئے اسکولی ڈریس پہنے افسران کو پھول پیش کر رہے ہیں اور افسران ان کو ٹوفیاں باٹ رہے ہیں بھلا ایسا کس طرح ممکن ہوتا ہے ناظرین ادھر کشمیر کے سابق وزیر عالی عمر عبداللہ کا بھی کہنا ہے کہ اس فلم میں کئی غلط حقائق دکھائے گئے ہیں سب سے بڑا جھوٹ اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس وقت وادی میں نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی لیکن سچ یہ ہے کہ اس وقت مرکز میں بی جے بی کی حمایت سے وی پی سنگھ کی حکومت تھی اور وادی میں گورنر راز تھا اس وقت کے گورنر جگموہن تھے دوسری طرف مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمان دوہری چکی میں پس رہے تھے جہاں ایک طرف سیکیورٹی فورسز کے لوگ انہیں دہشہ گردوں کا ہمدرد ہونے کے الزام میں گرفتار کرتے تھے تو وہیں دوسری جانب الہدگی پسند پولیس کا مخبر سمجھ کر ان پر حملہ کیا کرتے تھے ناظرین سچائی کو سمجھنے کے لیے آر ٹی آئی کے تحت پوچھے گئے ایک سوال پر سری نگر پولیس ہیڈ کوارڈر کا جواب ہی کافی ہے جت میں وضاحت کی گئی ہے کہ انیس سو نوے میں ملیٹینسی کے دوران نواسی کشمیری پنڈیت اور سولہ سو پیتیس دیگر مذاہب کے افراد حلاق ہوئے تھے ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس ملکے کے آئینی عہدوں پر فائز ملکے کے وزیر آدم، نرین موڈی، وزیر داخلہ، امیش شاہ اور بی جے پی کے دیگر وزراء اس فلم کی قصیدہ خانی میں رتب اللسان ہیں اور اس فلم کو حقیقت کی اکاسی قرار دے کر لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اس فلم کو ضرور دیکھیں اور ان سے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہر محببتوں کو اس فلم کو دیکھنی چاہیے بل فائز دیگر اس فلم کو نہ دیکھنے والا غددار ہے یعنی عبدیش بھکت ہونے کے لیے مسلمانوں سے نفرت دل میں ہونا اولین شرط ہے اس لیے ناظرین کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ حکومت وقت کی اسپونسرڈ فلم ہے لہٰذا اوسط درجے کی کم بجٹ والی یہ فلم باکس آفیس پر کمائی بھی خوب کر رہی ہے لہٰذا کئی ریاستوں میں اس فلم کو ٹیکس فری قرار دیا گیا ہے گجرات کے تمام سینیما گھروں سے دوسری فلموں کو ہٹا دیا گیا ہے تاکہ کشمیر فائل کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو بھی ایک دن کی چھٹی دی جا رہی ہے یعنی پولیس اہلکار جب یہ فلم دیکھیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا اس کا آپ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برد حریدوار کی دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تغریر کی گئی تھی اور ملک کو ہندو راج بنانے کے لیے اکثریتی طبقے کو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اکثایا گیا تھا لیکن اب دیکھ کشمیر فائل کے ذریعے یہی کام سینیما گھروں اور تھیٹرز میں کیا جا رہا ہے اور اس فلم سے یہ نتیجہ برامت ہو رہا ہے کہ سینیما گھروں اور تھیٹرز کے ایسے ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جس میں اس فلم کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیے جا رہے ہیں اور ان کی نسل و کشی کی اپیلے کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ شارو خان سلمان خان اور عامر خان کی فلموں کے بائیکارٹ کا مطالبہ بھی زور و شور سے کیا جا رہا ہے ناظرین اس ملک میں حجومی تشدد یعنی موم لنچنگ کے واقعہ تب کوئی نئی بات نہیں رہ گئی ہے اور اس فلم کے ریلیز ہونے پر تو اب یہ خدشات بھی لاحق ہوتے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ فلم حجومی تشدد کو مزید ہوا دینے کا کام نہ کریں کیونکہ فلم مبسرین کا ماننا ہے کہ یہ محض ایک فلم نہیں ہے بلکہ نفرت کی ایک ایسی چنگاری ہے جو انسانیت کو خاک کر دے گی ناظرین یہی سبب ہے کہ تاریخ کے صفحات کو نگاہ میں رکھنے والے اس فلم کو صرف ایک فلم کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس میں انہیں ناظرین دور کے اس جرمنی کی جھلک دور سے ہی دکھائی دے رہی ہے جب یہودیوں کی ہولوکاست یعنی نسل کشی کے لیے اس طرح کی فلم اکثریتی تپکے کے جذبات کو بھڑکانے کیلئے بنائی گئی تھی اور پھر اس کے بعد جرمنی کی اکثریتی قوم نے ہٹلر کی سیاسی قیادت میں یہودی قوم کو جرمنی سے حرف مقرر کی طرح مٹا دیا تھا بلاخر ناظرین حکیم الامت علمہ اقبال کا یہ انقلابی تخیل ہمیں دعوت تحریک دے رہا ہے کہ کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تُو ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا ناظرین اگر آپ کو تحریک پوائنٹ کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کھلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچے رہے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں خدا حافظ